دعا وہیں ملے گی کہ دعا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل شہاب بھائی کا جو لوکیشن ہے وہ کیا رہے گا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ باغہ بوٹر تک شہاب بھائی انشاءاللہ شہاب بھائی کی باغہ بوٹر تک کی لوکیشن میں آپ سے بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوڑی سی گزاریس کرتا ہوں اور چینل پہ پہلی بار اگر آپ آئے ہوں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دعا دے تاکہ شہاب بھائی کی لوکیشن اور بھی کلام جو ہم آپ کو سناتے رہتے ہیں اور بھی اسلامی اپ ڈیٹس آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے اور ایک بات اور یہ جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ میرا نمبر نہیں ہے اور نہ ہی یہ شہاب بھائی کا نمبر ہے تو اس نمبر پر کول نہ کریں یہ آئیورویدی کمپنی کا نمبر ہے کسی کو اس چیز کی ریلیٹڈ اگر دوائی کی ضرورت ہو تو ہی اس نمبر پر کول کریں یہ نمبر سی آپ بھائی کا نہیں ہے نہ ہی میرا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کلام کی فرمائش بہت سارے بندوں کی ہماری بہنوں کی ہمارے بھائیوں کی ایک کلام کی فرمائش ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ یہ کافی کمنٹ سے اس کلام کی آ چکی ہیں تو میں آج اس کلام کو ہی پڑھنے والا ہوں جیسے کہ آپ نے شروع میں ایک سیر سن لیا ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہنومانگڑ جو ہے ابھی کافی دور ہے شہاب بھائی سے کیونکہ ہنومانگڑ جو ایک شہر ہے زلہ ہنومانگڑ یہ ہے جہاں پر چل رہے ہیں انٹری کر چکے ہیں کل ایک ستمبر تھی دو ہجار بھائی آج دو ستمبر ہے دو ستمبر دو ہجار بھائی تو کل شہاب بھائی جو ہے پلو سٹی میں ایک ہوتل تھا ہوتل کا نام تھا ہوتل مہام آیا جیسے کہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ہوتل میں کل شہاب بھائی رکے ہوئے تھے اب وہاں سب وہ نکل چکے ہیں انشاءاللہ نکلنے کے بعد میں ہنومانگڑ کی طرف کو شہاب بھائی جا رہے ہیں لیکن ہنومانگڑ سے پہلے اب ایک گاؤں آئے گا راوت سر اور پھر اس کے بعد میں آئے گا لکھوالی کے بعد میں ہنومانگڑ ٹاؤن آئے گا اور ہنومانگڑ ٹاؤن کے بعد میں سنگریہ آئے گا اور پھر اس کے بعد میں ہریانہ سے شہاب بھائی نکلیں گے اور پنجاب میں انٹری کریں گے پنجاب میں پہنچنے کے بعد پھر باغا بورٹر پہنچیں گے انشاءاللہ اور ایک شہر اور ہے بڑا جس کا نام ہمیں کل بتایا تھا ہم نے گنگا نگر لیکی لوگیشن یہ ہے کہ وہاں سے وہ ایک سو چالیس کے کلومیٹر کے اسپاس ہے جہاں پر ابھی شہاب بھائی چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ نہیں نکل کے جائے بھائی نے بتایا تھا میں کومنٹ کریتے ہیں بھائی نے تو چلی انشاءاللہ ہم آپ کو جو لوگیشن ہوگی وہ سچی اور اچھی بتائیں گے آپ چینل پر بنے رہے ہیں آپ اس کلام کو سنیں اگر آپ کو کلام اچھا لگے تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں احبابوں میں شیئر کر دیں جو بھی کلام ہم پڑھتے ہیں دوستوں میرے عزیزوں ہماری بہنیں سنتی ہیں ہمارے بھائی سنتے ہیں ہم دل سے پڑھتے ہیں آپ کے لئے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے اور دوسری بات ایک اور کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے دیکھئے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں میرے لئے دعا کرتے رہیں آپ کا دل سے شکریہ کہ آپ ہمارے چینل سے جھڑ جاتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ پہلی بار نئے آئے ہو چینل پر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں اور بیل آئیکن کا پڑھن دفعاتیں ضرور اور کوئی بھی ویڈیو ہمارے چینل کے آپ کے سامنے نائش شہب بھائی کی ریلیٹیڈ یا کوئی کلام تو آپ اس کو دیکھیں جب انشاءاللہ تعالیٰ تو چلیے میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی اگر آپ کو اچھا لگ ہے پسند آئے تو دعا ہوں سانوازے بہت سارے بھائیوں نے بہت ساری بہنوں نے ہمیں اس کلام کی فرمائش کمنٹ میں کی ہے تو اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ایک بات مو اور آپ سے بتا دوں بہت سارے بھائی ابھی بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کتنے دن میں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پندر دن کے اندر اندر شہاب بھائی پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ اور پاکستان کی ویلوکیشن آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے انشاءاللہ چاہے ہمیں جانا پڑے وہ تو میں نے پلان بنایا تھا جانے کا ہو سکتا انشاءاللہ تعالیٰ تین تاریخ میں ہم نکل جائے تین میں یہ چار تاریخ میں کالیا پرسوں انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے کہ نگل جائے تو اب آپ کو میں کلام سناتا ہوں آپ کا دل خوش ہو جائے گا اتنا پیارا کلام ہے تو چلئے میرے عزیزوں شروع کرتے ہیں میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا حسینہ میرا جل رہا حسینہ کہ دوا وہیں ملے گی کہ دوا وہیں ملے گی مجلے چلو مدینہ مجلے چلو مدینہ موشکو گلاب امبر ہر ایک شے سے بہتر ہر ایک شے سے بہتر موشکو گلاب امبر ہر ایک شے سے بہتر ہر ایک شے سے بہتر موشکو گلاب امبر ہر ایک شے سے بہتر دونوں جہاں میں مہکا سرکار کا پسینہ سرکار کا پسینہ دونوں جہاں میں مہکا شب و روز بڑھ رہا ہے شب و روز بڑھ رہا ہے شب و روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم شب و روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم میری تشنگی کا عالم یہ پیاس کب بجھے گی یہ پیاس کب بجھے گی میرے ساقی مدینہ میرے ساقی مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا جل رہا ہے سینہ کہ دواہ ہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ نہیں مال او ذر تو کیا ہے نہیں مال او ذر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چلو تو ہی جانب مدینہ تو ہی جانب مدینہ میرے عشق مجھ کو لے چلو میرے عشق مجھ کو لے چلو تو ہی جانب مدینہ تو ہی جانب مدینہ کہ دواہ ہی ملے گی کہ دواہ ہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ اور دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں آنکھیں ترس رہی ہیں دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں کیوں دشوار ہو گیا ہے دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا ان کے بغیر جینا دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا ان کے بغیر جینا تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہیں دل میں نظر آ رہی ہیں دل میں تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہیں دل میں نظر آ رہی ہیں دل میں ارے میں سوچتا ہوں میں ہوں میں سوچتا ہوں دل میں میرا دل ہے یا مدینہ میرا دل ہے یا مدینہ میں سوچتا ہوں دل میں میرا دل ہے یا مدینہ میرا دل ہے یا مدینہ اور مجھے جھر دشو نہ چھلو میرا ہے کوئی جہاں میں میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے جھر دشو نہ چھلو میرا ہے کوئی جہاں میں میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار ہوں گا میں ابھی پکار ہوں گا نہیں دور ہے مدینہ نہیں دور ہے مدینہ میرا دل تھڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا جل رہا ہے سینہ اور اقبال نات خواہ کی بس ایک التجا ہے بس ایک التجا ہے کیا میں رہوں یا نہ رہوں پھر رہے زندگی سلامت رہے زندگی سلامت میں بھی دیکھ لوں مدینہ میں بھی دیکھ لوں مدینہ رہے زندگی سلامت میں بھی دیکھ لوں مدینہ میں بھی دیکھ لوں مدینہ تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو کلام کلیں گے میرا جل رہے زندگی بتائیں جیسے میں آپ کو کلام لگا ہوں آج دو ستمبر ہے یہاں بھائی جو پھلہ حال ہے راجستان کے ڈسٹک ہنمانگڑ میں چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور ہنمانگڑ میں پلو سٹی سے نکلنے کے بعد میں راوت سر پھر لکھو والی اس کے بعد میں ہنمانگڑ ٹاؤن آئے گا اس کے بعد میں سنگریہ اور پھر آڑی آرہ سے نکلیں گے اس کے بعد پنجاب اور پھر باغا بورڈر انشاءاللہ یہ لوکیشنل رائٹ ہے ایسے شیاب بھائی جانے والے ہیں انشاءاللہ باقی جو اپ ڈیٹ ہوگی کچھ اپ ڈیٹ شیاب بھائی کی نئی رہتی کب نکلے کچھ ٹائم نکلے کچھ پتہ نہیں رہتا میرے عزیزوں فیلال میں آپ کو یہ مقتصر بتا رہا ہوں کہ شیاب بھائی ابھی راجستان میں چل رہے ہیں اور راجستان کے زلہ حنمان گڑھ میں وہ چل رہے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں جیسے بھی اپ ڈیٹ آپ کو آگے کی آئے گی انشاءاللہ بتا دیا جائے گا آپ ہمارے چینل سے جلے رہے ہیں سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کا بڈن بھی دوا دیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ حافظ